یہ ہم کو جو گالی دیتے تھے لوگ کہ آپ کے کھڑے رہنے سے سب بی جے پی کا فائدہ ہو رہا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پر تو کیسے جیت گئے بی جے پی کیا کیا آناب شناب بولتے تھے ہمارے بارے میں یہ ٹیم وہ ٹیم اب جب وہاں پر بی جے پی جیت گئی زمیدار کون ہے اس کا اور دوسری ہم بات یہ ہے کہ دس سال کی انٹین کمپنسی کا فائدہ کانگریس پارٹی کو اٹھانا چاہیے تھا مگر لگتا یہ ہے کہ ان کے انٹرنل ڈیفرنسز کی وجہ سے اس کا فائدہ بی جے پی کو ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہریانہ میں بی جے پی کی کامیابی ہوئی اور کانگریس کی ہار ہوئی لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ بی جے پی کو جتانے میں اویسی صاحب کا ہاتھ ہوتا ہے تو ہریانہ میں اویسی صاحب نے الیکشن لڑا ہی نہیں تو پھر وہاں کیسے بی جے پی جیت گئی اور کانگریس ہار گئی اس طرح سے لوگ بات کر رہے ہیں اسی بات کو لے کر اویسی صاحب کا بیان آیا ہے آئیے سنتے ہیں اویسی صاحب نے اس معاملے پر کیا کہا ہے کل کافی اپنا تیاسیت ریزلٹ آیا خاص طور سے ہریانہ کا اور جمعہ کشبیر کا کیا کہنا ہے یہ ہم کو جو گالی دیتے تھے لوگ کہ آپ کے کھڑے رہنے سے سب بی جے پی کا فائدہ ہو رہا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہم تو تھے ہی نہیں وہاں پر تو کیسے جیت گئے بی جے پی کیا کیا آنا آپ شناب بولتے ہیں ہمارے بارے میں یہ ٹیم وہ ٹیم اب جب وہاں پر بی جے پی جے گئی ذمہ دار کون ہے اس کا اور دوسری ہم بات یہ ہے کہ دس سال کی انٹین کمبنسی کا فائدہ کانگریس پارٹی کو اٹھانا چاہیے تھا مگر لگتا یہ ہے کہ ان کے انٹرنل ڈیفرنسز کی وجہ سے اس کا فائدہ بی جے پی کو ہو گیا اور تیسری بات یہ ہے کہ بی جے پی کو اگر آپ ذرا سوی موقع دیں گے الیکٹرال بیٹل میں تو بی جے پی اس کا فائدہ اٹھا لیتی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ دوہزار چوئیس کے چناؤ کے بعد بھی اور پارلیمنٹ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی نفرت پہ کامیابی ہو گئی میں اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ بات نہیں ہے تو بی جے پی کی یہ کامیابی جو ہو رہی ہے ابھی اس کے ذمہ دار کون ہے یہ ہے نشانہ نہیں ہے مین اپوزیشن تو آپ ہی ہیں وہاں پر مین اپوزیشن تو اوہیسی تھوڑی ہے مین اپوزیشن آپ ہی ہیں اور دس سال کے انٹین گمبنسی کے بعد دس سال اور پھر آپ کے حالیہ پارلیمنٹ کے چناؤ کے نتیجے کے بعد ایک گولڈن آپورچنیٹی تھی ان کے پاس کہ بی جے پی کو ہرا دیتے ہیں وہاں سے بغیر وہ نہیں کر پائے ان کا اپنے انٹرلنٹ ڈیفرنسز کی بنیاد پر اپنے آرگنس کی بنیاد پر اس کو آپ بی جے پی کی جیت نہیں بلکہ کانگریس کی ناکامیابی بتا رہے ہیں آپ میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھئے بادیہ پردیش میں بھی جیتنا چاہیے تھا چھتیزگڑ میں بھی جیتنا چاہیے تھا یہاں پر بھی جیتنا چاہیے تھا تو یہ یہ تیسرا ایسی ایسا پردیش ہے جہاں پر بی جے پی کو ہارنا چاہیے تھا اسمیلیکشن بی جے پی جیت گئی تو یہ یہ خود ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے کہ کہ کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے تو جہاں تک میرا تعلق ہے ہماری پرٹے ہمارے پر ہم ہم تو ڈیسائیڈ کے نہیں لڑیں گے بر اتنے بہ بڑے لوگ اس پارٹی کے مجھ سے بھی جائے لوگوں کہ آپ چناؤ لڑیں گے بلا نہیں لڑیں گے ہم ہم چناؤ لڑیں گے اپنی طریقے سے لڑیں گے تو یہ یہ تو ٹھیک نہیں ہوا بالکل ٹھیک نہیں ہوا اور دس سال کے انٹین کم منسی اور انیفیشنس اتنی زیادہ تھی مہا پر تب بھی فائدہ نے اٹھا سکے کانگریس پارٹی سال پردان منسری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے حضر جے پی نیڈا نے بھی کہا کہ کانگریس نے وہاں چاہتی بات کیا یہ کیا بہت سارے باتیں بولی کہ آپ اس سے اتفاق رکھتے ہیں کانگریس کو خاص طور سے نشان اب دیکھیں جیتنے کے بعد تو victory has many fathers defeat has none جو کہاوت ہے اب کچھ بھی بولے جائیں ظاہر ہے تو یہ ای بی ایم کو blame کرنا تو بڑا آسان ہے نا وہی ای بی ایم سے آپ جیت جاتے ہیں اور پھر اگر آپ ہار جاتے ہیں تو یہ غلط بات ہے آپ بولتے ہیں مگر یہ میرا میری میرا opinion یہ ہے کہ یہ سٹیٹ بی جے پی کو ہارنا چاہیے تھا بہت سے فیکٹرز تھے جو ان کے خلاف جا رہے تھے تو اگر آپ یہاں پر بھی اگر نہیں ہارا پائیں گے بی جے پی کو تو یہ بڑی تکلیف دے بات سر جو پانچ امیلے نومنیٹ کیا ہے اس پر ہم عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں کوڑ جائیں گے ہم ہوئی اس ویسی ہی باتے کر رہے ہیں آپ کا کیا راہ ہے نہیں ایکٹ دیکھئے ایکٹ میں تو ہے وہ ہم نے ہم نے تری سیونٹی کو پوسٹ کیا اصولاً اخلاقاً کانسٹیوشنل پروپرائیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو بھی سی ایم ہوگا اس کے اپینین سے ان کی رضا مندی سے آپ اپائنڈمنٹ کریے مگر ایک عجیب و غریب خصم کا ایکٹ پاس کیا گیا تری سیونٹی کا جس میں آپ ایک مثال دیتا ہوں کیابینٹ کی میٹنگ ہوگی عمر عبداللہ کی کیابینٹ میٹنگ ہوگی تو ال جی کا ریپرینٹیو بیٹھے گا اس میں اور وہ بتائے گا ال جی کو کہ کرے نہ کرے اگر عمر عبداللہ کیابینٹ کے منسٹر کو ڈلی جانے کا ہے ڈلی جانے کا بھی ہے تو اس کو ال جی سے پرمیشن لے کی جانا پڑے گا ایک پیون کو پائنٹ نہیں کر سکتا سی ایم وہاں کا تو ٹھیک ہے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ کشمیر کے عوام میں جو غصہ تھا تری سیونٹی کو ابولیشن کا اپنا غصہ ایک ازار کر دیا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک جو بولتے تھے کشمیر کے بارے میں الیکشن تو ہوا ساف سترا ہوا اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے تیسری بات ہی ہے کہ جمہو میں آپ دیکھئے کہ 29 سیٹ بیجے پی جیت گئی وہاں پر میں کونس پاڑے ایک سیٹ جیتی یہ یہ چیزوں کو دیکھنے کے ضرورت ہے کشمیر چھوڑ دی ویلی آچھا کشمیر میں تو بیجے پی نے بڑا پروپوگنڈا کیا تھا کہ پہاڑی گجر وہ سب زیرو ہو گیا پہاڑی گجر مل کر بیجے پی کو ہرا دیئے مگر جمہو میں 29 سیٹ پر بیجے پی جیت جاتی ہے اور ایک ایک سیٹ پر کانگریز جیتی ہے تو یہ یہ چیزوں کو دیکھنا پڑے گا یہ تو ٹھیک نہیں ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے ویلی میں ایک ریزلٹ آ رہا ہے جمہو میں بڑی پارٹی بیجے بھی بن جاتی ہے تو مطلب جو یہ پانچ ایمیلیج نو بیجے میں تو پورے کوئی غلط مانتا ہوں اسی لیے میں نے پارلیمنٹ کھل کر ہم نے اس کا پوز کیا تھا کہ کیا سی ایم ہوگا عمر عبداللہ بتائیے بھئی اس کی کیابینٹ میں ال جی کا ریپرنسٹیو بیٹھے گا اور وہ بیٹھ کر ریپورٹ کرے گا کہ جو ڈیسیشن ایکسپ کرے نہ کرے اگر عمر عبداللہ اپنی منتروں کو لے کر ڈلی آنا چاہ رہے تو پلین میں بیٹھ کیسا نہیں آسکتے انہوں کو ال جی سے پرمیشن لے کے آنا پڑے گا ایک پیون کو پائنٹ نہیں کر پائیں گے تو پورا پاور تو ال جی کے پاس ہی ہے اب دیکھیں یہ تو یہ تو بڑی غلط بات ہے نا یہ تو الیکٹر جنتہ اوٹ ڈال رہی ہے اور پوری اختیارات ال جی کو دے رہے ہیں آپ یہ کیسے ہوگا بتائیے موسیقی موسیقی